تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہاں پر میں اپنے موبائل فون کے ڈائلر پیڈ میں آگیا تو یہاں پر آپ کو بیک گرونڈ میں ایک فوٹو دکھ رہا ہوں تو جیسی میں کنٹیکٹ میں آنگا تو یہاں بھی آپ کو بیک گرونڈ میں ایک لڑکی کا فوٹو دکھ رہا ہوں تو آج کس فیڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کیسے آپ بھی اپنے موبائل فون کے ڈائلر پیڈ کے بیک گرونڈ میں اس طریقے سے فوٹو سیٹ کر سکتے ہیں تو ڈائلر پیڈ میں فوٹو س سب سے پہلے آپ کو ilerpad سے back آنا ہوگا جیسی آپ ilerpad سے back آئیں گے تو سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو اپنے mobile phone mother form to open till customer دوں گا تو جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرے موبائل فن کے ڈیلر پیٹ کے background میں کوئی بھی photo set نہیں ہے تو جیسی میں یہاں پر contact میں آتا ہوں تو یہاں بھی آپ کو background میں کوئی photo نہیں دیکھ رہا ہو تو اب میں آپ کو like proo کے ساتھ اپنے موبائل فن کے ڈیلر پیٹ کے background میں photo set کر کے دکھانے والا ہوں تو ڈائلر پیٹ میں photo set کرنے کے لئے آپ کو ڈائلر پیٹ سے back آنا کو تو جیسی back آنا کو تو تو یہاں پر آپ کو چھوٹی سی اپلیکشن کی ضرورت پڑھنے والی ہے ٹوٹل 3 ایمبی کی اپلیکشن ہونے والی ہو اور اس اپلیکشن کی خاص بات ہے اس اپلیکشن میں آپ کو کسی بھی جی میل آئی ڈی سے ایک اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہیں آپ کو اس اپلیکشن میں کوئی ایڈ دیکھنے کو ملے گی ٹوٹل 3 ایمبی کی اپلیکشن ہے تو اس اپلیکشن کا نام کیا ہوگا سب سے پہلے آپ کو اپنے موپائل فول میں play store کو open کرنا ہے play store کو open کرنے کے بعد آپ کو search والے icon پر search کرنے ہوگا d e s i g n e اور آپ کو designer d o o l s آپ کو designer tool لکھ کے search کرنے ہوگا تو جیسی آپ designer tool لکھ کے search کریں گے تو آپ کو دوسری application آجے گی designer tool pro کے نام سے یہاں پر 3 mb کے application ہونے والی 1 million plus download تو آپ کو اس application کو install کرنے ہوگا تو جیسی آپ اس application کو install کرنے ہوگا تو اس app کا آپ کے mobile phone کو A type کا logo دیکھنے کو مل جائے گا تو سب سے پہلے آپ کو اپنے mobile phone میں اس app کو open کر دینا ہے تو جیسی آپ اس app پر کلک کریں گے تو اس app کا آپ کے سامنے ایسا interface کھل کے آ جائے گا جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیوز کے شروع میں ہی بتایا تھا اس app میں آپ کو کوئی بھی account کوئی بھی sign in کرنے کی ضرورت ہے direct سے آپ کے سامنے ایسا open ہو کے آ جائے گا تو یہاں پر آپ کو نیچے bottom میں 3 option دکھ رہے ہوں گے color picker کا grid overlay کا mockup overlay تو آپ کو 3 option ہے mockup overlay کے icon پر کلک کرنا ہے تو جیسی آپ تیسرے والے option پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو دو پلس کے نشان دیکھنے کو ملے ہوں گے portrait کا landscape تو آپ کو پہلا والا option جو portrait کے icon پر کلک کرنا ہے تو جیسی آپ پہلے والے icon پر کلک کریں گے تو یہاں پر جو بھی آپ کو permission مانگ آپ کو allow کر دینی ہے تو جیسی آپ اپنی permission کو allow کر دیں گے تو آپ اپنی gallery میں آ جائیں گے اب جو بھی جس بھی لڑکی آپ نے یہاں پر جس بھی بندے کا اپنے photo select کرنا کو اس photo کو لے لیں گے جیسے کہ یہاں پر میں اس لڑکی کا photo لے لوں گا آپ چاہے تو آپ نہ بھی لے سکتے ہیں کسی بھی لڑکی کا photo لے سکتے ہیں تو جیسی آپ photo لے لیں گے اس کو پر دیکھ رہا ہوں گا mock-up hour لے تو آپ کو mock-up hour لے option کو enable کر دینا ہے تو جیسی آپ اس option کو enable کر دیں گے پھر آپ کو نیچے آنا ہے آپ کو settings کا icon دیکھ رہا ہوا تو آپ کو settings کا icon پر click کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو پہلا ہی option ملتا ہے opacity تو opacity کو 100% کر دینا ہے تو جیسی آپ opacity کو 100% کریں گے دوسرا ملتا ہے vertical elegant vertical elegant آپ آپ نے photo کو اوپر اور نیچے لے سکتے ہیں یعنی کہ center screen میں adjust کر سکتے ہیں تو پاتا ہے horizontal horizontal سے آپ left یا right یہاں center screen میں adjust کر سکتے ہیں تو جیسی آپ center screen میں photo کو adjust کریں گے اس کو پتا آپ کو کو کوئی confirm کوئی save کرنے کی ضرورت تو جیسی آپ اپنے mobile phone کے dialer pad کو open کریں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے live proof کے ساتھ آپ کے dialer pad کے background میں لڑکی کا photo آگیا تو جیسی آپ contact میں آگے تو یہاں بھی آپ کو background میں لڑکی کا photo دکھ رہا ہوگا تو دوستو کچھ اس طریقے سے آپ بھی جو اپنے mobile phone کے dialer pad کے background میں photo set کر سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی چینل کو subscribe کریں نہ بھولیے thank you